ہماری دادی بناتی ہے ہماری نانی بناتی ہے پھر ہماری ممیز بناتی ہے اب ہماری ممی جب بناتی ہے تو ممی سے ضرور آپ اس لئے کی بیٹھنیاں تو ضرور سیکھیں گے تو فرنس آج میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں کیا بنانے جا رہی ہوں فرنس آج میں بنانے جا رہی ہوں گجھیا کچھ لوگ اسے لولا پیٹھا بھی کہتے ہیں کچھ لوگ اسے گجھیا بھی کہتے ہیں اور آپ دیکھنے کے بعد سمجھ جائیں گے کہ میں کیا بنا رہی ہوں تو آپ تو سمجھے جائیں گے اس کا کیا نام ہے کیونکہ ہر شہر ہر گاؤں میں ہر جہاں لوگ الگ الگ نام سے اسے جانتے ہیں تو اسے ہمارے یہاں گجھیا نام سے جانا جاتا ہے تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اس کے لئے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی تو آپ دیکھیں سب سے پہلے ہمیں ضرورت ہے چاول کی آٹے کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چاول کا آٹا ہے ہاپو کیجی ہے جسے میں نے لیا ہے اسے مجھے گرم پانی سے ساننا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے گرم پانی کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اب آپ دیکھیں اور اس کو زیادہ تر لوگ بناتے ہیں چنے کی دال میں لیکن میں پوٹیٹو کے ساتھ بھی بنانے والی ہوں تو یہ ہمارا آلو ہے جسے ہم نے اُبال کر کے چھیل کر کے رکھ دیا ہے اور اس میں ہمیں ڈالنے کے لیے ضرورت پڑے گی جو ہمارا آلو ہوگا ہمیں آلو میں اپنے ڈالنا ہے ہری چکنی ہری چکنی کے لیے ہم نے دیکھئے کیا لیا ہے دھنیا کی پکتی ہے ہری میرچی ہے اور تھوڑے سے لسون ہے اچھا ہم نے چکنی اس لیے ہم نے دھنیا کی پکتی اس لیے اتنی زیادہ لی ہوئی ہے کیونکہ ہمیں اسے بنانے کے بعد جو ہم دال والا بنائیں گے تو چکنی کے ساتھ ہمیں اسے انجوئی کرنا ہے اس لیے ہم نے جو دھنیا کی پکتی ہے وہ زیادہ کانٹینیٹی میں لیا ہوا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ ہے چنے کی دال جو ہم نے اسے بھیگو کر کے رات بار رکھا ہے اب اسے ہمیں مکسیر میں گرائنڈ کرنا ہے اس کے ساتھ ہمیں کیا لینا ہے اس کے ساتھ ہمیں لینا ہے جو چنے کی دال ہے ہماری تو چنے کی دال کے ساتھ ہمارے زیرا ہے ایک چمچ بڑا مرچی آپ جتنا کھاتے ہوں اتنا استعمال کر سکتے ہیں میں نے چار مرچی لیے کیونکہ یہ مرچی بہت زیادہ سپائسی بہت زیادہ تیکھی ہوتی اور نمک اپنے ٹیسٹ کے اکارٹنگ میں ابھی اتنا ایڈ کروں گی اس کے بعد میں ٹیسٹ کروں گی نمک صحیح ہے یا نہیں تو پھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے کیا کرنا ہے جو میں چنے کی دال لی ہوں اس دال میں ہمیں ان مسالوں کی ضرورت ہے دیکھئے آپ زیرا نمک سکھی بیرچی اور جو ہم یہ آلو کا میشر بنائیں گے تو آلو میں ہمیں گرین چٹنی کی ضرورت ہے تو آپ دیکھئے فرینٹس اب میں کیا کرنا جارہا ہوں میں اپنے آلو کو میش کروں گی دیکھئے فرینٹس ہمیں اپنی میشر سے آلو کو میش کرنا ہے اس طرح ہم نے آلو کو میش کرنا ہے دیکھئے فرینٹس ہمیں اپنے آلو کو میش کر دیا ہے بہت زیادہ باریک بھی نہیں کرنا ہے تھوڑا آلو کے پکڑے جیسے ہونے بھی چاہیے اور اگر آپ باریک کھانا چاہتے ہیں تو آپ بہت زیادہ باریک بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کیوں پر ڈپین کرتا ہے کہ آپ کو کیسا پسند آتا ہے ٹھیک ہے فرینٹس اے آلو میں ڈائن رکھ ہے اب آپ گھر میں د chut vaci اس داختے میں ڈالنے ہونا جو میں نے دھنیا کی پتی لے وہ میں اس میں ڈڈ کر رہی ہوں ساری دھنیا کی پتی میں اس میں ڈڈ کر دے رہی ہوں اور جو ہم نے ہری مرچے لی ہوئی ہے اسے بھی ہم نے یہی Whova اسے منہیں ڈڈ کر دینا ہے اور جو ہمارے تھوڑے سے لسن ہے وہ ہمیں ڈڈ کر کے ہمیں اسےelu غرائن کرنے ہوں اس کو گرائن کرنے کے بعد ہمارے آلو میں ہمیں اسے میش کر کے مکس کر کے رکھ دینا ہے دیکھیں فرائنز ہمارا آلو بھی میش ہو چکا ہماری جو گرین چکنی ہے وہ بھی بن چکی اب ہم اسے اپنے آلو کے حساب سے اپنے انداز سے اس میں ہم ایٹ کریں گے اسے ایٹ کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اچھے سے واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اس آلو میں اب تھوڑا ہاتھوں کی ضرورت پڑے گی تو ہمیں آلو کو اور چکنی کو ایک ساتھ مکس کرنا ہے اور اس کے بعد ہمیں اس میں نمک ٹیسٹ کرنا ہے کہ اس میں نمک کتنا پڑا ہے نمک کی اگر ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو پھر ہم اس میں اپنا نمک کر دیں گے کیونکہ ہم نے چکنی میں تو تھوڑا نمک کیا ہے لیکن چکنی تو چکنی ہی ہوتی ہے بہت زیادہ نمک دال نہیں سکتے پھر چکنی کو تو ایسے کھایا نہیں جائے گا بہت زیادہ نمک نمک لگنے لگے گا تو ہم نے جو چکنی میں ڈالا تھا بس وہی نمک ابھی اس میں پڑا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں اسے تھوڑا سا ٹیسٹ کرنا ہے ٹیسٹ کرنے کے بعد دیکھنا ہے کہ ہمارا نمک اس میں برابر ہے یا کم ہے تو پھر فرینٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اسے ٹیسٹ کرنے جارہوں فرینٹس اس میں نمک کی بہت زیادہ کمی ہے تو مجھے جتنا ضرورت میرے گھر میں نمک کی لگتی ہے اپنے ٹیسٹ کے اقوارڈنگ میں اس میں نمکیاں ہے اور بہت زیادہ jiح پہنے کے بعد ہمیں اسے مکس کرデینیسے Mirx کرنے کے بعد اسے ہمیں ابھی کیا کرنا ہوگا ہمیں اسے سائد میں ھڑ دینا ہے کیونکہ ابھی ہمیں دوسرا ڈالوالا مکسچچر بنانا ہے جو ہمیں ڈال کو مکسیگل میں ڈال کریں گے ہمیں مکسی کا جار لے لیا ہے سوکھی مرچے ہمیں ایٹ کر دے رہے ہیں جو ہمارا زیرا ہے ہمیں ایٹ کر دیا ہمیں ایٹ کر دیا اب ہم اس میں زیادہ دال نہیں ڈالیں گے پہلے ہمیں تھوڑی سی ڈالیں گے تاکہ جو ہمارا مکس مصالہ ہے وہ اچھی طرح سے بارک ہو جائے تو دیکھئے فرائنس میں تھوڑی سی ڈال ایٹ کر رہی ہوں اس کے بعد ہمیں بارک پیسنا ہے چھیک ہے فرائنس دیکھ سکتے ہیں فرائنس ہمارا مسالہ اور دال پیس کر کے کچھ ایسا ہو گیا ہم نے زیرا ڈالا تھا اور سکھی مرچی ڈالا تھا تو وہ بارک ہو چکی اب ہم اپنا باقی کا دیکھ لی رہے ہیں اسی ہمیں ایسے ہی پیسنا ہے دیکھ سکتے ہیں پیسنے کے بعد پیسنے کے بعد پیسنے کے بعد پیسنے کے بعد ایسی ہوئی ہے اب ہمیں ہمیں اپنا آٹا گوننا ہے جو ہم نے چاوڑا تھوڑا 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 ہمیں ایک ساتھ نہیں ملانا ہے تھوڑا 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 پانی ہمیں ملانا ہے تاکہ ہمارا آٹا گیلا نہ ہو سکیں اور جو چاوڑا آٹا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ دلدلہ ہوتا ہے تو اسے ہم نے گوننے میں تھوڑا سا دکت آتی ہے تو کیا اگر ہم گرم پانی کا استعمال کریں گے تو یہ آٹا گوننے میں تھوڑا سا اچھا ہوگا اس لیے اچھا ہوگا کیونکہ تھوڑا سا اسے پھر نمس آ جائیں گے ایسے تھوڑا تھوڑا پانی ہمیں ملانا ہے ایک ساتھ زیادہ پانی نہیں ملانا ہے اس بات کا آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور انشاءاللہ پھر دیکھئے گا جب آپ بنائیے گا اپنے گھر میں تو آپ کو خود یہ ریسیپی بہت اچھی لگے گی اور آپ ٹی فینڈی کو بھی یہ ریسیپی بہت اچھی لگے گی آپ اسے چائے کے ٹائم ناشتے کے ٹائم صبح کے ٹائم بھی آپ ناشتے کے ٹائم اسے بنا سکتے ہیں اور اگر شام میں آپ کا کچھ چٹ پٹا اور اچھا کھانے کا دل کرے اور آپ ڈائٹ پہ ہوں تو آپ زیادہ اویلی چیزیں نہیں کھاتے ہوں تو آپ اسے بنا کر کے چائے کے ساتھ انجوئے کر سکتے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں آپ کی فیملی بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز ہمارا آٹا گون کر کے ریڈی ہو گیا ہے ہمارا آٹا کچھ اس طرح سے گوندہ ہوا ہے اور ہم نے تھوڑا سا آٹا اس میں سے بچا لیا تھا جو بہتر لگے آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں تھوڑا سا آٹا کی ضرورت پڑے گی تو ہم نے تھوڑا سا آٹا لے لیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی ایک پتیلی چڑھا دیا ہے جس میں ہم نے تھوڑا سا پانی ایک کر دیا ہے اب وہ پانی تھوڑا کھولے گا اور آپ کے پاس کھولے گا اگر کسی بھی کسیم کا جنہ ہو یا یہ ایسا کچھ ہو تو آپ کو اس پہ رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ایسا ہو تو آپ کیا کریے کہ آپ کے پاس کوئی اچھا کپڑا ہو تو آپ اس پہ بہان سکتے ہیں بہاننے کے بعد آپ اپنا جو گجیا ہوگی وہ رکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھئے فرنکس اس کی میں آپ کو دو کسیم کا بنانا سکھاؤں گی پہلا تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کی ایسے چپٹا کرتے ہیں پتلا پتلا ایسے کر کے بلکل ایسا جیسے میں نے کیا ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں تم گول بھی ہو گیا اور پتلا بھی ہو گیا تو کیا کریں گے ایسے جو ہم نے چینے کی ڈال کا بیکر بنایا ہے یہ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اور اسے ہم اس طرح کا شیپ دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا شیپ جیسے ایک فلاس بن گیا ہو بس اس طرح سے ہمیں بنانا ہے اور جب ہمارا پانی کھولنے لگے گا پھر ہمیں اس پہ رکھنا ہے یہ میں نے آپ کو دکھانا تھا اس لئے میں نے اس طرح سے بھی بنایا ہے ہمارا دوسرا بھی اس طرح بند گیا ہے اب ہم اس میں کیا کریں گے ایک چمچ ہم آلو آلہ لے گے جو ہم نے آلو کا بیٹر بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس دونوں کسیم کا بیٹر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس دو کسیم کا بیٹر ہے ایک چینے کی ڈال کا ہم نے بنایا وہ اور جو ہم نے آلو آلہ بنائیا تو وہ اب کیا کریں گے ایک میں ہم نے لیا ہے ابھی چینے کی ڈال کا بیٹر اور ایک میں ہم لے رہے ہیں آلو کا بیٹر اب آپ اسے اسی طرح آپ اسے چپٹہ سے بھی کر سکتے ہیں ایسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے بھی بہت سے لوگ ایسے بھی بناتے ہیں دیکھیں جیسے میں نے بنایا آپ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی میں آپ کو ڈال کا بتا رہی ہوں پھر سے ایک اور بنا کے بتا رہی ہوں جو ہمیں اس طرح سے چپٹہ کرنا ہے اچھے سے میں آپ کو ڈو ایک دو اس لئے بتا دے رہی ہوں تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ آئے اب دیکھئے یہ ہماری ڈال اس میں ایڈ ہو گئی ہے اور ہم نے ایسا شیپ دے دیا ہے اب دیکھئے یہ اس طرح سے بھر گیا ہے تو ابھی ہم آپ کو اسی طرح سے اور بنانا بتائیں گے اور ابھی میں آپ کو بیل کے بتاتے ہوں کہ ہم روٹی کے طرح کیسے بیل کر کے اور کیسے بنا سکتے ہیں دیکھئے فرینڈز ہم نے اس طرح سے لوگ لے لیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کس طرح سے لوگ لیا ہے اب ہمیں اسے لوگ کو اس طرح سے بنانا ہے بنانے کے بعد ہمیں سوکھے آٹے میں لگانا ہے پھر ہمیں اس طرح سے اپنے جس پہ ہم روٹی بناتے ہیں ہم اس پہ بیل سکتے ہیں دیکھئے فرینڈز ہم نے روٹی کی طرح اسے بیل لیا ہے بیلنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ایک گلاس لینا ہے ہمیں گلاس لینا ہے یا گلاس کی مدد سے ہمیں اس طرح سے کٹ کرنا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا گول گول کتنا اچھا لگ رہا ہے کٹنے کے بعد یہ ہمیں اس طرح سے کٹ گیا اب ہمیں کیا کرنا ہے اپنا بیٹر اپنا بیٹر لینا ہے بیٹر لینے کے بعد ہمیں اس طرح سے اس میں ملانا اور اس کے بعد ہمیں پھول جیسا اسے اکار دینا ہے شیف دینا ہے بس اسی طرح آپ کو سب بنانا ہے میں آپ کو بدا بدا کے بتاتے جارہی ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں اچھے سی آ جائے اسے کیسے بنانا ہے آپ نے اسے اس طرح سے ایسے آپ نے مورا بس اسے تھوڑا سا پش کرنا ہے آپ دیکھیں یہ میں نے کر دیا اب میں آپ کو اسی طرح سیم بنا کے بتاؤں گی کہ ہمیں کیسے بنانا ہے دیکھیں فرینڈس اسی طرح ہمیں اسے بھی بنانا ہے یہ بننے کے بعد جب یہ ہمارا ریڈی ہو جائے گا تب آپ دیکھئے گا کہ یہ بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ میں جہاں تک جانتی ہوں یہ ہر جہاں لوگ اسے پسند کرتے ہیں بس سب کا اپنا اپنا نام کا طریقہ اور ہے اور بنانے کا تھوڑا سا طریقہ آپ دیکھیں اب ہمیں اسے کیا کرنا ہے ہماری بھاپ بننے لگی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بس ہمیں اسی طرح کھڑے میں رکھنا ہوگا ہم اگر اسے نیچے لکھا کے رکھتے ہیں تو ہمارا توچ سکتا ہے اور ہمارا اس میں دال اور جو پڑا ہے وہ پہا رہ سکتا ہے بس آپ دیکھیں ہمیں اسی طرح اس میں رکھنا ہے اور دیکھیں ہم نے کس طرح سے اسے رکھ دیا اب اسے ہم کیا کریں گے اسے ہمیں ڈھکن کی مدد سے بند کر دینا جب ان اسے بند کر دیں گے پس یہ بھاپ میں اپنے آپ پک جائے گی جب یہ پک جائے گے تو میں بھی آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ پکھنے کے بعد جب تک ہم اپنے اور بھی گجیاں کو تیار کر لیتے ہیں ٹھیک ہے فرینڈز آپ فرینڈز کی کچھ اس طرح سے ہماری گجیاں بن کر کے تیار ہو گئی ہے تو میں آپ کو پلیٹنگ کر کے بتاؤں گی اسے کیسے چیکنگ کے ساتھ انشاءاللہ میں یہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا اور آپ سب لوگ مجھے سپورٹ کریں گے تو میں یہ آپ لوگوں سے خواہش کرتی ہوں ریکلیسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں جتنا ہو سکے اتنا آپ لوگ میرے ویڈیو کو شیئر کریں مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو جب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی